شام 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 وہ میرے کو دیکھ رہی ہے دیکھنا یار کتا مس لگ رہے ارے نہیں دیکھ رہی ہے وہ تیرے کو باغل وہ کچھ اور دیکھ رہی ہے شام یار میکو بہت اچھا لگ رہا ہے آت رات کو تو مجھے نین نہیں آنے والی کتنی سندر ہے نا وہ یار آجے مہا یار میکو تو آنے تو یار پلیز رام تو پہلے گھر جا کے پڑھائی کر بہت ضروری ہے پڑھائی کرنا یار شام میں نہیں جا سکتا شام آج تو مجھے رات دن نین نہیں آئی گی یار ہمیں کو دیکھ رہی ہے وہ میں پچھلے دو سال سے اس کے پیچھے ہوں یار اور وہ مجھے آج دیکھ رہی ہے بھلے 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 اب مزا آئے گا آج رات کو چل فیس بک پہ میں اس کو پورا سٹاک کروں گا اور پھر دیکھتا ہوں آج میں اس کو پکا میسیج بھیجوں گا گھر پہنچنے کے بعد اپنا رام موبائل لیتا ہے اس کو فیس بک پہ آدھے پون گھنٹے سٹاک کرتا ہے اس کے بعد بہت سوچنے کے بعد میسیج کرتا ہے ہائے کیسے ہو پھر پڑھنے بڑھ جاتا ہے چونکہ سی ایس کرنا تو بہت زیادہ ضروری ہے کمپنیز آج نینے سیکشن 42 پرائیویٹ پیسمنٹ ہے ایک بار موبائل لیکھوں کہ ریپلائی سین تو کر لیا میرا میسیج یار ریپلائی کیوں نہیں آیا تو ہیلو بچوں کیسے ہیں آپ سب بچوں آپ کو پتا ہے نا ہم لوگ ایک ایسا کوٹس کر رہے ہیں جس میں پانچ پرسنٹ اس پرسنٹ تین پرسنٹ گیارہ پرسنٹ ایسا ریزلٹ آتا ہے مطلب سو میں سے تین چار پانچ گیارہ لوگ ہی پاس ہوتے ہیں تو میرے بہت سارے مطلب میرے جو بھائی ہیں مطلب میں بھی کیونکہ اس عمرے سے گزر چکا ہوں تو سو میں سے ساٹھ سپیشلی جو لڑکے ہیں ہم لوگ بچوں اسی چکر میں کہیں نہ کہیں اپنے زندگی کے ٹارگیٹس اچھیو نہیں کر پاتے کی ہم لوگوں کا دل اتنا بڑا ہے نا کہ ہم اس ایک دل میں پچیس تیس لوگوں کو اگھٹھا رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کو مطلب یار ہمارا من بڑا چنچل ہے مطلب ہم کو یہ ساری چیزیں لڑکیاں بہت اٹریک کرتی ہیں اور پتہ نہیں اب اس میں ایج کا دوش ہے میں بتا رہا ہوں سو میں سے ستر اسی ساڑ بھی چھکا میں ستر اسی بچے جو ہیں اپنا بہمول یہ وقت مطلب اتنا important time ہے اس کے بعد کئی بچے جو ہیں ان چیزوں میں involved ہیں اور ان چیزوں میں اگر آپ involved ہیں اور آپ پڑھائی کر رہے ہیں no problem آپ کیجئے but ان چیزوں میں involved ہونے کے مطلب سو میں سے 90% جو بچے ہیں وہ پڑھ نہیں پاتے ٹھیک ہے کیونکہ آپ اگر relationship میں ہیں تو سب سے پہلی مطلب relationship میں آنے کے لیے بہت time مطلب آپن لڑکی ہیں تو اپنے کو تو بہت چکر کاٹنے پڑتے ہیں بچوں کو معاملہ سیٹ کرنے کے لیے اور لے دیکھیں اگر معاملہ سیٹ ہو بھی گیا اس کے بعد اس relationship کو manage کرنا کیونکہ جب کوئی لڑکی ہماری life میں آتی تو ہم کو لگتا ہے کہ دنیا کا سارا سکھ مل گیا آپ کو اور ہم اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیار ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا time waste ہوتا ہے اس کے بعد آپ کسی کے ساتھ بھی رہیں آپ اتنا بات کریں گے تو چار پان دن میں آپ کے جھگڑے ہوتے ہیں جھگڑے ہو گئے تو چار پان دن آپ صرف موبائل میں دیکھتے رہیں گے اس کا status دیکھتے رہیں گے اس کے بعد دیکھیں گے اس نے آخری last chat کس کے ساتھ کیا تھا کتنا تھا اس کا time باپرے ہو اس کے ساتھ تو نہیں گئی اس کے ساتھ تو نہیں گئی تو اس چکر میں اپنا بہت سارا time ویرت ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ نے decide کیا کہ نہیں یارہ فائنلی break up کر لو کوئی مطلب نہیں ہے یہ سب چیزوں کا break up کرنے کے بعد کم سے کم آپ کا دو مہنہ مطلب وہ سامنے والے کا جو magic رہتا ہے جادو رہتا ہے اس چیز سے اوپر آنے میں لگ جاتا ہے بچوں تو ایک ہمیشہ میں آپ سے ایک ہی چیز کی گزارش کرتا ہوں کہ پلیز 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 جب تک آپ لوگی course کر رہے ہیں میں سپیشلی ویڈیو لڑکوں کے لئے بنہ رہا ہوں لڑکیوں اس معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی سمجھدار ہوتی ہیں اور میں ایسا مانتا ہوں کہ میری ساری بہنیں اور بیٹیاں یہ سب چکر میں نہیں پڑیں گی بچوں کیونکہ ہم لوگوں کو اپنے ماں باپ کے سپنے پورے کرنے پر چھوڑے چھوڑے کندوں پر ہم بہت سارے سپنوں کا بوجھ لے کے چل رہے ہیں بہت سارے ارمانوں کا بوجھ لے کے چل رہے ہیں بہت سارے تیاغ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لے کے اور بچوں ایک بار آپ کا ایڈوکیشن ہو گیا سچ میں آپ دیکھیں اپنے ماں باپ کو ایک اچھی زندگی دو گے تو پلیز گلت نہیں ہے میں لڑکا ہوں تو مجھے لڑکیں اٹریک کرتی ہیں میں تو آپ شادیش رہوں میں تمہارے لیے بول رہا ہوں تو ہے لیکن بچوں آپ کیا کریں بچوں آپ کا جو دوست ہے جو نورمل بی قوم کر رہا ہے صرف بی قوم کر رہا ہے لائف میں اور کچھ نہیں کر رہا ہے تو اس کو یہ سارے چیزیں بڑی سوٹ کرتی بہت ہم لوگوں کو چکی ہم لوگوں نے قسم کہہ ہے کہ ہم کو اپنا کریئر سیٹ کرنا ہے ہم کو اپنے کریئر میں ترقی کرنا ہے آگے جانا ہے ماں باپ کے سپنے بورے کرنا ہے اپنے سارے سپنوں کو پورا کرنا ہے بی ایم لوگو کھریدنا ہے سادان جیوان نہیں جینا ہے بچوں کو اچھے سکول میں بھیجنا ہے گورنمنٹ ہسپیٹل میں لاат نہیں کرنا اتنے سارے سپنے ہے بچوں اتنے سارے سپنے آپ believe کیجئے بچوں اتنے سارے سپنوں میں نا ایک گلتی ہو جائے بچو تو بچو پورے سپنے نا ہمارے دھومیل ہو سکتے ہیں تو بس میں اس ویڈیو کی مادیاں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ سارے چکروں میں مت پڑو اگر چکروں میں ہو ہے اگر ریلیشنشپ میں ہو تو بہت پیار سے کم ٹائم سپینڈ کرو سامنے والے کے ساتھ اور اپنی پڑھائی کو پرائم فوکس رکھو اور بچو جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ سی ایس کر رہے ہیں ان کو کوئی دکت نہیں کہ وہاں بھی پروبلم نہیں ہے پروبلم یہ اپنے ساتھ ہے جو اٹھرہ اوٹنیس بیس اکیس بائیس تیس یہ ایک چوویس کے لوگ ہیں ان کا منہ بڑا چنچل ہوتا ہے they just try کچھ تو ہوں نیا میلے زندگی کچھ تو سیٹنگ ہو جائے گئے اور اس چکر میں بہت ٹائم چلا جاتا ہے بہت ٹائم چلا جاتا ہے اور ایک چیز آرکے ٹائم جانے کے بعد نا بچو صرف ہم پچھا تاب کرتے ہیں کہ یار میں اگر وہاں پہ نہیں پڑتا میرے بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں بچو جنہوں نے لڑک مطلب ان چکلس میں پڑھ کے بہت ٹائلنٹڈ بچوں نے ان چکلس میں پڑھ کے بچو مطلب ایسی استثیتی ہے کہ they are working in call center someone is selling credit cards someone is doing nothing ایسے 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 اگزامپل ہیں اس لئے میں یہ ویڈیو بنانے کے لئے مجبور ہوں so please بچو بریک اپ ہو گیا تو بریک اپ پہ ٹائم ویسٹ نہ کریں move on کریں اپنی بک سے پیار کریں اور اپنے کریئر کو پریارٹی دوگے تو کبھی بھی ان چکروں میں نہیں پڑھ ہوگی بچو thank you so much God bless you